تمہارے بعد نظر نہیں آئی مجھے کوئی منزل کسی اور کا ہزانہ میرے بس کی بات نہیں کوئی تو روے گا میرے جنازے پر کوئی تو کہے گا ہائے جان تھی بھیری اوہ خدا بتا دے کیا لکیروں میں لکھا ہم نے تو اے خدا سن لے میری دعا مجھے کوئی نہیں چاہیے اس کے سیوا یاداش بھی کتنی عجیب چیز ہوتی کس چیز کو پوری زندگی بھولنے کی کوشش کرو وہ بھولتی نہیں کبھی ایک چھوٹی سی چیز یاد کرنے کی کوشش کرو تو یاد نہیں آتی ہم سے رشتہ فون پر توڑا گیا کیونکہ اس سے پتا تھا اگر باتیں مل کر ہوتی تو ہم اس رشتے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے میں مر جاؤں تجھے خبر تک نہ ملے میں مر جاؤں تجھے خبر تک نہ ملے تو ڈھونڈے پاغنوں کی طرح مگر تجھے میری خبر تک نہ ملے کیا سوچا ہے اس سے محبت کیا کرتے ہو اس سے محبت اس کے علاوہ مطلب پہشا اس سے محبت اس سے محبت مجھے تیرے لیے روتے ہوئے بس میرے خودا نے دیکھا ہے یار میں میری جان کو ناراض سمجھ رہا تھا پر جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا گیا تب مجھے سمجھ آیا وہ ناراض نہیں ہے مجھ سے وہ تو تنگ آ چکی ہے مجھ سے چہرے سے ہم کیسے بھی نظر آتے ہیں پھر یار دل کے بہت ساف ہے میں تنوں سمجھا تیرے سیوا کسی کو دو پل نہ دوں دل تو دور کی بات ہے تجھے دور جانے کا تو کوئی بھی رادہ نہیں تھا پر رکتا بھی تو کس کے لیے تو بھی تو ہمارا نہیں تھا کیوں نہیں محسوس ہوتی اسے میری تکلیف کیوں نہیں محسوس ہوتی اسے میری تکلیف جو کبھی کہا کرتے تھے کہ بہت اچھے سے جانتے ہیں تجھے پیار کیا تھا تجھ سے ہر دن پیار جتایا تھا پھر بھی دل توڑ گئی تو پسندے میں کو یہ میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا پہلے ڈر لگتا تھا کہ کوئی چھوڑ نہ دے اور اب انتظار رہتا ہے کہ اپنے اوقات دکھاؤ اور دفع ہو جاؤ کیا کہا نفرت کرتے ہو آپ ہم سے ہزا چلو یہ بتاؤ کی محبت کب تھی آپ کو ہم سے کبھی تم ایسے بات کرتے ہو جیسے کچھ سپیشل ہوں میں کبھی اتنا اگنور کرتے ہو جیسے کچھ ہو ہی نہیں میں کبھی لگتا ہے تم انٹرسٹڈ ہو میری بات سننے میں کبھی لگتا ہے وہ اس فارمالٹی چل رہے ہیں تمہاری طرف سے سنو اتنے آرام سے کیسے سو لیتے ہو کسی کا دل توڑ کر آخر نیت بھی کیسے آ جاتی ہے تمہیں کبھی کسی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے بجبور مت کرو کیونکہ جو سچ میں آپ کا ہوگا وہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا کبھی بھی نہیں ہاتھ نہ چھوٹے رہا جاوے ساتھ نہ ٹوٹے رہا جاوے سلام علیکم تو عرض ہے کہ طلب ایسی کے دلوں جامیں بسالوں تم کو ناس طلب ایسی کے دلوں جامیں بسالوں تم کو نصیب ایسا کہ دیدار بھی محسر نہیں تیرا میں نے اسے چھوڑنا ہی ٹھیک سمجھا کیونکہ میں اسے کسی اور کے ساتھ بانٹنے سکتی تھی